کہ کوئی بھی مذہب بشمول میرا مذہب دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے اس میں جو میرا مذہب ہے وہ بھی ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں یا ایسی باتیں نہیں سکھاتا ہے جو قوم انسانیت یا انسانیت کے خلاف تو اس لیے جو ارثوڈاکس ریلیجین سے رکھنے والا تعلق رکھنے والا چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو عیسائی ہو بودیس ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو سکھ سے ہو تو اگر وہ اپنے بتائے ہوئے دین پہ چلے گا تو مجھے لگتا ہے اس کا دین اس کو کسی کو بھی نقصان یا غلط بات بتانے کا سمجھنے کا کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے تو اسی طریقے سے اگر ہماری دینی علم ہمارا جو ہے وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی دنیاوی علم مضبوط ہوگا تو یہ ایسی محفل ہے جہاں پہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی بتائے ہوئی باتوں کو نہ صرف سننا ہے بلکہ سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کو عملی جامعہ پہنانا ہے جب تک اس کو عملی جامعہ ہم نہیں پہنائیں گے تب تک ہمیں کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا حضرت علی علیہ السلام ہر سماج کی اس برائی کے خلاف ڈٹ کر لڑے ہیں ڈٹ کر اپنا علم جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اور اس دین کی میں آپ کو بتاؤں ایک ہی کنجی ہے وہ ہے علم جب اللہ کا حکم آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن شریف کو اتارا گیا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی قسم کی کوئی دینی لحاظ سے اگر غلطی کروں گا یا کسی قسم کروں گا تو میں آپ کی محفل میں نیا ہوں محفل سے طلب گاروں تو انشاءاللہ مجھے معاف کریں گے تو میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا حکم یہی ہوا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے خون کے دو تھڑے سے پیدا کیا تو آج وہی علم جو ہے اس علم کو آسان بنا کے ہم نے ہر بچے تک ہر سماج کے اس فرد تک بشر تک پہنچانا ہے تاکہ وہ کسی قسم سے محروم نہ رہے کیونکہ کل قیامت کے دن یہ بہت بڑا سوال اور بہت بڑا وزن ہوگا آپ کے اوپر کہ جو تجھے علم دیا تھا وہ کس تک پہنچا ہے ہے نو تو اس علم کو جو ہے دنیا میں صرف واحد ایک چیز ایسی ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے باقی ساری چیزیں جو ہر کم ہو جاتی صرف علم اور اقل ایک ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتی ہے اور وہ پھلتی بھی ہے پھولتی بھی ہے اور پروان بھی چڑھتی ہے لیکن باقی ساری چیزیں اگر چاوز بانٹو بھی تو کم ہوگا پیسے بانٹو بھی تو کم ہوگا لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جتنا بانٹو بھی اتنی اس کی مقتار میں اضافہ ہوتا رہے گا تو مجھے علامہ ایک والد وہ شیر یاد آتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے اگر زو کے یقین کو پیدا تو کٹ جاتی ہے سرچین تو آپ کو یہ آج مسمم ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اس جو تعلیمی جو میسیج یہاں سے یا جو چیز جو ہم یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں اس باعدد اور با مرد مجلس سے وہ آج سماج کے ہر آدمی تک پہنچنی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے ذمہ داریوں کو اسی طریقے سے نبھائے جس طریقے سے آپ یہاں نبھاؤ گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر گھر سے کوئی ہر آدمی تو نہیں آسکتا گھر کا بھی کامکاز دیکھنا ہے تو اگر وہ گھر کا کامکاز دیکھ رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی ذمہ داری آپ کے کندوں پر جو ممکن نگیر بیٹھے ہیں دکھ رہے ہیں اور یہ ایسا نکھتے ہیں کہ نہ تو ان کی سیاہی ختم ہوتی ہے ناروشنی ختم ہوتی ہے تو اس لیے میں دیکھا آپ سے گزارشت ہے کہ یہ جتنے بھی میسیجز ہیں تعلق کو لے کے دنیا بھی ہو اس کو میں ٹھیلانا ہے اور اس میفل سے کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کسی جگہ ایک آدمی جو ہے اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور کسی نے جاتے ہو پوچھا بھائی دو ردو کتنے ہوتے ہیں تو اس نے کہا چار روٹیاں اس سے پوچھا گیا چار روٹیاں کہ اس نے کہا اگر وہ جو بھوک لگی ہے میں روٹیاں کے سوائے کچھ لکھتا ہی نہیں ہے نا تو میں آپ کی میتھن میں آیا ہوں سب سے پہلے تو آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا عزیز کی ایسیت سے آیا ہوں اس کے ساتھ جو میرے اوپر ذاتی ذمہ داریاں جو گورنمنٹ نے ڈالی ہے ایس ایڈسٹرٹ مجسٹریٹ ایس ایڈپٹی کمیشنر ایس ایس ای ایس ایو تو میں آپ سے یہاں پہ ترپاست بھی کروں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنی قوم کی ترقی کرنی ہے اپنی نصر کو رہنمائی دینی ہے وہ سوائے آپ کے بلکل ہی ممکن نہیں ہے اس میں جب تک اس مشال کو لے کر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میں جتنی مرضی مشالیں جلاتا رہوں وہ مشالیں آخر بجھ جائیں گی ان مشالوں کو زندہ رکھنے کے لیے روشن بنانے کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے وہ اس لیے بھی دیں گے دیکھو آپ کے اوپر دو قرض ہیں ایک تو اگر ایس آفیسر باہر سے ہوتا تو آپ کے قرض نہیں ہوتا ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ میں بھی ایک قبائلی علاقے سے اور قبائلی کمبے سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اسی قمبے سے تعلق رکھتے ہیں ایک آپ کے اوپر میرا یہ قرض ہے دوسرا میرے اوپر آپ کے اوپر میرا یہ قرض ہے کہ جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں میں بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا رے تکبیر اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رے حیدی یا علی یا ایوہ المسلمون اتحاد اتحاد یا ایوہ المسلمون اتحاد اتحاد یا رے تکبیر اللہ علیہ اللہ 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 اس کے بعد جو قرض ہے قرض ہوں کہ میں لسکتا ہوں میں اس میں ماہر ہوں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس پہلی علاقے سے آپ ہیں اسی علاقے سے میں ہوں تو یہ بھی آپ کی اوپر قرض ہے اور اس کے بعد جو یہاں کی نوجوان جو نسل ہے نوجوان جو کمبہ ہے میں سمجھتا ہوں نوجوان آدمی عمر سے نہیں عمل سے ہوتا ہے جس کا عمل جتنا بڑا وہ اتنا ہی نوجوان جس کا عمل جتنا چھوٹا وہ اتنا ہی بزرگ تو اس لیے جو آنے والی جو نسل ہے میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں اور اس نسل کو راستہ آپ میں تیہ کرنا ہے آپ کی گاڑی کا ڈرائیور میں ہوں میں سواریاں ساری چڑھاؤں گا لیکن لیکن سواریوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ کیسے ڈرائیور کے ساتھ اچھے سے چلنا ہے میں ایسا نہیں کہ کوئی میں اچھے کہنے کا مطلب یہ دی کہ آپ میرے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے میں ایسا آدمی ہوں کہ اگر آپ مجھے شام کو گالیاں دو صبح شاید میں آپ کے گھر چاہے پی رہا ہوتا ٹھیک ہے نا کیونکہ میرے اندر کسی قسم کی کوئی آنا نہیں ہے کیونکہ آنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں اگر میں آنا آپ کے اندر آپ سے رکھوں گا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں آنے کا موقع مطلبانہ نہیں چاہیے تو اس کے ساتھ ہمارے بہر نوجوان آفیسر ہیں یہاں پہ جو اڈیشنل ایس بی کرگل آئے ہیں یہ بھی میرے اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی آپ کے جیسے آپ یہاں پہ رہتے ہیں ہم بھی بنی پہ اسی طریقے سے باڑی علاقے میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی آفیسر ہیں چاہے ایس ایس بی ہو ای ایس بی ہو ای ڈی سی ہو تو ہماری ٹیم انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے چاند لگائیں گے اور کسی قسم کی کوئی کوتہی نہیں برتے گے لیکن ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ اگر کسی سے گلتی ہوتی ہے یا اگر ماندو ہماری اوگلی زخمی ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹتے نہیں اس کی مرمت تو اس لیے اگر آدمی کام کرے گا تو گلتیاں بھی ہوں گی ٹھیک ہے تو ان گلتیوں کے لیے جو ہے ساتھ دینے کے لیے بھی آپ ہی ہوں گی جب اپنا کوئی گلتی کرتا تو ہم سارے چھپاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا میں ہوئی آپ کا تو پھر آپ چھپاؤ یا اوپارو یا آپ کی مرضی اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی گلتی ہوئی کیونکہ یہ دینی مجلس ہے میں جتنے بھی ہمارے مولانا ہے مفقر ہے میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرے سے کسی قسم کی کوئی بھی گلتی کوتاہی بے عدبی بے مرادی اگر ہوئی ہو تو میں اس کے لئے معافی کا طلبگار ہوں اور انشاءاللہ مجمید ہے کہ جب اللہ معاف کر دیتا تو آپ بھی اللہ کی پیارے بندے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی معاف کریں اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ اللہ